اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم نے بنائی ہے مونگری کی سبزی اور یہ میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں آئی ہوپ کہ یہ آپ کو بھی اچھی لگے گی انڈیٹ ویلی ویری یمی تو اس کے لیے میں نے سب سے پہلے آدھے آدھا کلو جو ہیں وہ مونگری لے لیے اور ان کو اچھی طرح سے اس کی سلائٹس کو کاٹ کے دھوکے رکھ لیے اور ساتھی میں نے ایک درمیانے سا اس کا چھوٹا پیاز لیا اور اسے کاٹ لیا ہے ہری مرچے لیے اور ہری مرچے آپ چاپ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں میں اس میں ثابتہ ایڈ کروں گی ٹیماٹر لیے دو عدد اور یہاں پر ادھرکو لہنسن کا پیس لے لیا ہے یہ میں نے گھر پہ پیسا تھا اس کی ریسی پی میں آپ سے شیئر کر دوں گی یہاں پر میں نے تین بڑے سائز کے آلو لے گیا اور درمیانہ کاٹ کے پانی میں رکھ لیا ہے کیونکہ یہ میں پہلے سے ہی کاٹ لیے تھے اور ایک کپ ہم نے مٹر لیے فروزن ہے اور یہاں پر ایک کپ ہی کوکنگ آئیل لیے تو سب سے پہلے ہم اس میں پیاز ایڈ کریں گے کسی بھی پین میں جس میں آپ بناتے ہیں اس میں کوکنگ آئیل ڈال لیں اور پیاز کو ہم نے کلر نہیں کرنا بس اس کا جیسے یہ ٹرانسپیرنٹ ہو تو ہم اس میں ٹیماٹر اور ہری مرچے ایڈ کر دیں گے ہری مرچے میں نے اس میں ثابت ایڈ کی ہیں آپ چاہیں تو ان کو چھوٹے پیسیز میں کٹ کر بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو بیسیکلئے ہمیں یہاں پر ٹیماٹر پیاز اور ہری مرچوں ہری مرچوں ان تینوں کو ہم نے اچھی طرح سے فرائے کرنا ہے اس کوکنگ آئیل میں اور ہمیں پیاز کو کلر بلکل نہیں دینا آپ کو نظر آرہا ہوگا یہاں پر اور اگر ہم پیاز کو کلر دیں گے تو ہماری سبزی اس کا اپنا کلر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا تو اس چیز کا اپنے خیال رکھنا ہے اس کو تھوڑا سا بھونیں گے ہم اور سوفٹ ہو جائے گا جب ٹیماٹر اور پیاز بھی سوفٹ ہو چکا ہے آرہی تو پھر ہم اس میں جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کریں گے جنجر اور گارلک پیسٹ میں نے تقریباً فیفٹین ڈیس پہلے پیسٹ بنایا تھا اور ابھی تک اس کا کلر بلکل پرفیکٹ ہے بلکل چینج نہیں ہوا اور ایلس یو کین سی تو اس کی میں جو میتھڈ ہے وہ آپ سے جلد ہی شیئر کر دوں گی تو ایک منٹ بھوننے کے بعد اب ہم اس میں اپنے مسالے ایڈ کر رہے ہیں جس میں میں نے سالٹ لیا ہے ایس پر یور ٹیسٹ ہلدی ون ٹی سپون دنیا پورڈر لیا ہے میں نے ڈی ٹی سپون اور یہاں پر ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مرچ ون ٹی سپون لال مرچ بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں اگر آپ مرچ زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اس میں ڈال دیجئے زیادہ مرچیں تو اب اس کو ہم بھونیں گے مسالے کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور اتنا بھونیں گے کہ اس کا جو آئل ہے وہ آپ کو سائٹ پر نظر آئے تو پھر ہم اس میں اپنی سبزیں ایڈ کریں گے بس مسالے کو بہت اچھی طرح سے ہم نے بھون لینا ہے تو یہاں ہمارا مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے سب سے پہلے ہم اس میں مٹر ایڈ کریں گے مٹر میرے پاس فریز تھے میں نے اچھی طرح سے دھولی ہے اور دھوکر میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں سب سے پہلے مٹر ایڈ کریں گے کیونکہ مٹر کو بھوننے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے تو اس کو مزید ایک سے دو منٹ تک بھونیں گے اور اچھی طرح سے بھوننے کے بعد جیسے ہی آپ کو آئل سیپریٹ نظر آنا شروع ہو تو ہم اس میں آلو ایڈ کر دیں گے آلو میں نے اس میں ایڈ کر دیں گے آلو میں نے تین بڑے سائز کی آلو لے لیے یہاں پر اور اس کو درمیانے سائز سے مطلب درمیانہ اس کو پیسیز میں کٹ لیے اور اب اس کو بھی اچھی طرح سے بھونیں گے ان دونوں چیزوں کو ہم نے بہت اچھی طرح سے بھوننا ہے اور اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا تو اس میں ہم نے پانی وغیرہ کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا آلڑی مٹر جو ہیں وہ سیزن کے ہیں مونگری بھی سیزن کے ہیں تو یہ اپنا پانی اتنا ریلیس کریں گے جس سے ہمارے آلو جو ہیں وہ اور ہماری سبزی جو ہیں وہ اچھی طرح سے گل کے پک جائے گی تو پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا اور کسی بھی سبزی میں کبھی بھی پانی ایڈ نہیں کیا جاتا آہ نیچرلی اس میں اتنا وارٹر کونٹینٹ ہوتا ہے کہ اس میں پانی ڈالنے کے آپ کو بلکل ضرورت پیش نہیں آتی تو یہاں پر میں نے مونگری اب اس میں ایڈ کر دی ہیں مونگری کو آپ نے چیک کر لینا اگر اس طرح سے کوئی بڑا پیس ہو تو اسے آپ نے ایڈ نہیں کرنا آہم کیونکہ یہ اوور پکا ہوا ہے اور یہ سبزی میں گلتہ نہیں ہے اور پھر اس سے اب اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور ایک سے دو منٹ تک کے لیے ہم اس کو بھون لیں گے اچھی طرح سے اس کے بعد ہم اس کا فلیم سلو کر کے اس کو کور کر کے دس منٹ تک ہم اسے پکائیں گے تو دس منٹ کے بعد آپ دیکھئے بلکل ہماری سبزی ریڈی ہو چکی ہے اس میں تھوڑا تھوڑا آپ کو پانی نظر آ رہا ہے اسے ہم نے ڈرائی کرنا ہے اور اب ہم نے اس کو کور نہیں کرنا مکس کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے اور اس پانی کو ہم نے ڈرائی کر لینا ہے اور اب ہم یہاں پر چیک کر لیں گے کہ ہمارے آلو جو ہیں وہ گل چکے ہیں یا نہیں تو اس کو ہم چیک کر لیں گے ہمارے ویسے تو آلو نظر آ رہے ہیں کہ پر فیکٹلی گل چکے ہیں لیکن پھر بھی آپ کے لیے میں اس کو چیک کر لیتی ہوں تو it's done اب ہم اس میں گرم مسالہ ایڈ کریں گے سبزیوں میں گرم مسالہ بہت اچھا لگتا ہے دال اور سبزی میں گرم مسالہ ایڈ کیا کریں 1 ٹی سپون سے 1 ٹی سپون میں نے اس میں گرم مسالہ ایڈ کیا ہے اور اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو it's okay mix کریں گے اچھی طرح سے اس کو garnish کریں گے ہرہ دنیا کے ساتھ اور چاہیں تو ہری مرچے بھی کٹ کر کے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اب اس کو کریں گے ویڈی شاؤٹ اور مزیدار ہماری مونگرے کی سبزی آلو اور مطر کے ساتھ تیار ہو چکی ہیں اس کو روٹی کے ساتھ کھائیں نان کے ساتھ کھائیں پرائٹے کے ساتھ کھائیں جیسے آپ کو پسند ہو آپ ویسے کھائیں تو گرمہ گرم خوشبودار ہمارا سہنن ہو چکا ہے ریڈی i hope کہ آپ کو یہ ریسی بھی اچھی لگی ہوگی اور آپ اسے ضرور ٹرائے کریں گے اگر آپ میرے چینل پر نیو تو میرے چینل کو کر دیجئے سبسکرائب ویڈیو کو شیئر کر دیں لائک کر دیں اور مزے کریں اور مجھے دیں اجازت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ